اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ سیکنڈیئر کی جمطالع پاکستان کی بک ہے اس کا جو باب نمبر 5 ہے پاکستان کا نظام تلیم اس کے ایم سی کیوز شارپ قویسٹن اور لانگ قویسٹن کے نشانگوانگی تجلے اپنے ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بک ہے سیکنڈیئر کی تو اس کا باب نمبر جو 5 ہے اس کے آج ہم نشان لگائیں گے پہلے ہم نشان لگا لیتے ہیں ایم سی کیوز کے تو اس کے جو ایم سی کیوز ہے وہ ملیں گے آپ کو پیج نمبر 67 پہ تو اس کا جو پہلا ہے کہ انگریزی لفظ ایڈیوکیشن کا معنی ہے نشان ماہ کرنا اس کے بعد ہے پاکستان میں تلیم کے مدارج ہیں چار ہیں اس کے بعد ملک کی سنتی ترقی کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے انجینرنگ کی تلیم اس کے بعد ہے کہ الیمنٹری تلیم کا دورانیا ہے ہے 8 سال کا اس کے بعد ہے کہ آلہ ثانوی تلیم کا دوسرا نام کیا ہے انٹر میڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ابتدائی تلیم سے آلہ تلیم تک مفت تلیم فرام کی جاتی ہے سرکاری اداروں میں اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ سیکنڈری تلیم کا دورانیا ہے دو سال اس کے بعد ہے انٹر میڈیٹ کے بعد الیل بی کرنے میں جتنے سال لگتے ہیں وہ ہیں 5 سال اس کے بعد علامہ اقبال اوپن نیورسٹی کا طریقہ تدریس ہے فاصلاتی اس کے بعد لاسٹ والا ہے کہ انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا ہے ارسٹو اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس کے شارپ کوسٹنز کے نشان لگاتے ہیں تو پہلا ہے پاکستان میں تعلیم کے کوئی سے چار مقاصد بیان کریں اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر سکسٹی پہ تو پیج نمبر سکسٹی کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پاکستان کی نظام تعلیم کے مقاصد تو یہاں سے آپ نے اس کے چار مقاصد لکھ لہنے ہیں تربیت استازہ کے لیے موسر دھانچہ تشکیل دینا نصاب کو قرآن اور اسلامی سلووں کے این مطابق دھالنا کمپیٹر کو کمرہ جماعت میں موسر تعلیم کے لیے استعمال کرنا نصاب اور دستی قطب کو اثر نو مرتب کرنا تو یہ آپ نے اس کا جی ہے پہلا شارٹ کوسٹن اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ تعلیم اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے اس کا جواب آپ کا ملے گا پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ یہ رہا کہ پرفیشنل یا پیشہ ورانہ تعلیم سے ایسی تعلیم مراد لی جاتے ہیں جس کے حصول کے لیے لوگ مختلف پیشہ احتیار کار کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تمام تعلیمی پالسیوں میں پیشہ ورانہ تعلیم پہ حصولی توجہ دی گئی ہے تو یہ تھی پیشہ ورانہ تعلیم اور اب پوچھا ہے عام تعلیمیں اور عام تعلیم کا آپ نے بتانا ہے پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ یہ عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا احتمام سکولوں کالجوں اور دوسرے تعلیم اداروں میں کیا جاتا ہے لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا یہ اس میں فرق آگیا پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ پیشہ ورانہ تعلیم کا بتایا ہوا ہے اور پیج نمبر سکسٹی فور پہ ہمیں عام تعلیم کا بتاتا ہے اس کے بعد نیچٹ ہے کہ گئی رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے اس کا جواب آپ کا ملکہ پیج نمبر سکسٹی فائف پہ پیج نمبر سکسٹی فائف اس کے اوپر آجیں تو گئی رسمی تعلیم یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا یہاں تک کہ گیر رسمی تعلیم بقاعدہ اداروں سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی شوری انداز میں مقاسد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے گر میں گلی محلے میں دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بزاروں میں مسجد میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے جیسے کہ جیسے ہم اپنے گروں سے جب ہم بولتے ہیں تو یہ ہمارا جو بون ہے ہم کس سے سیکھتے ہیں اپنے والدہ ان سے سیکھتے ہیں نا والدہ ہم سے گر میں جو باتیں کرتے ہیں ان سے جو سیکھتے ہیں اپنے باہر جاتے ہیں محلے میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں گیر رسمی تعلیم یہ سب گیر رسمی تعلیم کا طریقہ ہے گیر رسمی تعلیم کے لیے جگہ وقت اور نصاب کا تائین نہیں ہوتا ایسے تعلیم کا سب سے بڑا اور علین مرکز گھر ہے گھر اور ہاندان کے بہت سے رسم و رواج آدمی خود وہ خود سیکھتا ہے کاشتکار کا بیٹا اپنے والدہ ان کا ہاتھ بٹانے میں کاشتکاری سیکھ لیتا ہے لوہار کا بیٹا لوہے کا کام اور ترکان کا بیٹا لکری کا کام سیکھ جاتا ہے گیر رسمی تعلیم کے لیے کسی درجہ کا تائین نہیں ہوتا انسان سارے زندگی یہ تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے تو یہ تھی گیر رسمی تعلیم اس کے بعد ہے کہ تعلیم کا مفہوم لکھیں اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر 59 پہ تو پیج نمبر 59 کو اپن کر لیتے ہیں پیج نمبر 59 جہاں پر ہمارا باب نمبر 5 جو سٹارٹ ہو رہا ہے انگریزی میں تعلیم کے لیے لفظ ایڈوکیشن استعمال ہوتا ہے یہ ہم نے ایمسکیوز میں پڑھ لیا جس کے معنی ہے تربیت دینا نشنما کرنا کسی حاصل میں رہنمائی کرنا اور مقفہ صلاحاتوں کو جلا دینا کی ہیں تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماہوز ہے علم کے معنی جاننا پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا ہے تعلیم کے معنی بتانا پرہانا اور بار بار اور کسرت سے حبر دینے کی ہیں تعلیم عرض علم پہچانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ معاشرت تربیت احلاق اور کدار کی تعمیر میں بھی اس میں شامل ہے تعلیم حاصل کر کے یہ نہیں کہ ہم نے ڈگری حاصل کی ہمیں اتنا پا لے بلکہ اصلی تعلیم جو ہے نا وہ آپ کے بہیور سے پہچان جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ رہا اس کے بعد ہے کہ نوی اور دسمی جماعیتوں کی تعلیم کیا کہلاتی ہے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر سکتی ون پہ یہاں پر یہ ثانوی تعلیم ہے نوی اور دسمی جماعیتوں کی تعلیم سیکنڈری تعلیم سیکنڈری تعلیم کہلاتی ہے یہ ہے فائی ویلی شایٹ ویسانک کے بعد نیچٹ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے اس میری فیشتvir صلیق سکتینت تو اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر سکسٹی تھری پہ پیج نمبر سکسٹی تھری پیج نمبر سکسٹی تھری تھا نو تو یہ رہا پیج نمبر سکسٹی تھری اس کا جب سٹارٹ میں آ جائیں تو اس کا کمپیٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تلیم یہاں سے آپ کا قویسٹن یہ یہاں سے یہاں تک آپ نے کرنا ہے کہ موجودہ دور میں ذراعہ بلاگ اور حسل اور حسائل کی اس حد تک ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے کمپیٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اس میدان میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کی عبداللہ زنگی کے ہر شب میں بہت تیزی تبدیلیاں آ رہی ہیں کمپیٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ایسے علم ہیں جن کی تلیم وقت کی ضرورت ہے کمپیٹر جانے والے بہت اچھی روزی کمار ہیں حکومت اور پرائیویٹ ادارے ہر جگہ کمپیٹر کی تلیم کا بندبست کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو لایف میں ہر آفیس میں جائیں سپور کالجز میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے کلینک میں میں بھی چلے جائیں تو ہاں پر ہم دیکھنے کو مدد ہے کہ وہ کمپیٹر شوز کر رہے ہیں کمپیٹر جو ہے آپ لوگوں کو ایک سیکھنا آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ اچھی روزی کمار چاہتے ہیں اس کے بہت زیادہ جوپس بھی ہیں ویسے بھی آپ کو کمپیٹر آنچائی اگر آپ تلیم حاصل کر رہے ہیں آگے جہاں آپ کو کچھ اسائیمنٹس پریپیر کرنے پڑیں گی اس کے لئے آپ کو کمپیٹر کا اس کے بارے میں انفرمیشن رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے جس طرح کہ اگر آپ انٹر کے بعد یا میٹر کے ایکزام دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کمپیٹر کا کوئی کورس کرنے تاکہ آپ کو تھوڑا بہت کمپیٹر چلانا آجائے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہے کہ حسوسی افراد کی تلیم کیا ہوتی ہے اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر 63 پہ پیج نمبر 63 تو یہاں پر ہے جو حسوسی افراد کو سپیشل تلیم کہتے ہیں حسوسی افراد میں معاشرے کو حصت ہیں ان میں نابینا گونگی بہر اور دیکھر حسوسی افراد شامل ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے گونگی ہوتے ہیں بہر ہوتے ہیں جو ان کے لئے ایک سپیشل تلیم ہوتی ہے ان کے لئے ادارے بھی قائم کی جاتے ہیں ان کی تلیمت تربیت کے لئے ملک میں حسوسی تلیم کے ادارے قائم کیے گئے ہیں حکومت نے حسوسی بچوں کی تلیم اور بحالی کے لئے خطیر رقم مختص کی ہے اور سرکاری اداروں اور ملازمتوں نے ملازمتیں حسوسی افراد کے لئے دو فیصد کوٹا مقرر کیا ہے تو یہ تھی ہماری یہ جو سپیشل تلیم یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے فاصلاتی نظام تلیم کا تور پیش کریں پیج نمبر 64 پہ پیج نمبر 64 پہ آجائے پاکستان میں فاصلاتی نظام تلیم فاصلاتی تلیم کے لئے اسلام آباد میں پیپلز اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی ہے جس کے بعد میں نام بدل کر کے لامہ اکبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا گیا ہے یہ یونیورسٹی ملک میں فاصلاتی نظام کا بندبست کر دی ہے اور اس کے ذلی علاقوے دفاعات سارے پاکستان میں قائم کیے گئے ہیں جہاں تالہ بیلہ گر بیٹھے میٹرک سے لے کر ایم فل اور پی ایش ڈی تک ڈگرییاں حاصل کر رہے ہیں یہ ہے فاصلاتی تلیم اس کے بعد ہے ہمارے لانگ کوسٹن آجاتے ہیں تو جو پہلا ہمارا لانگ کوسٹن ہے کہ پاکستان کی تلیمی مقاصد بیان کر پیج نمبر سکسٹی پہ پیج نمبر سکسٹی کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہے پاکستان میں نظام تلیم کے مقاصد یہاں پر ہم نے چار مقاصد ہیں وہ شارٹ کوسٹن میں بھی پڑے ہیں تو یہاں سے آپ کا ہی لانگ کوسٹن سٹارٹ ہوگا اور نیکسٹ پیج پہ یہاں تک آپ کا ہی لانگ کوسٹن کمپلیٹ ہو جائے گا چھوٹا سا کوسٹن ہے اس کے بعد اس کے جو تلیم کے نظام کے مقاصد ہیں اس میں آپ اپنے سے بھی کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پوائنٹس انہوں نے دیوئے ہیں تو آپ کو جو خود سے بھی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ تلیم کے مقاصد اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایٹھنگ انہوں نے تھوڑے سے بتائیوے ہیں آپ ایسا کیجئے گا کہ گوگل سے سرچ کر لیجئے گا کہ اس کے جو تلیم کے مقاصد ہیں پاکستان کے نظام تلیم کے مقاصد وہ لکھیں کو اس میں کاف سے وڑا آ جائیں گے آپ کا مقاصد ہے سوڑا سے لینٹ ہو جائے گا جب یہ高حافوں میں چھوڑاvalues waist اس کے بعد بعد ٹلیم کی تصرفol اس لیے کے پار پر ہوبکر Xinips اور اس لگے بلپمہ نظام اپنم یہ مقاصد ہوگا ملکی تو رسول کریں گ na Miss اور بلپمہ نظام خواب دونیمیج خواب entrev سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہمارا ہوگا کہاں تک پیشہ ران تلیم کے کوئی سے چار شعبے تو ان میں سے آپ کے پاس انہوں نے شعبے بتایا ہوئے ہیں میڈیکل کا انجینئرنگ کا قانون کی تلیم ذریع تلیم بزنس اور کامرس کی تلیم کمپیٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی ہم ایک نامکس تربیت استازہ تو اس میں سے کوئی سے بھی انہوں نے آپ سے چار کا پوچھا ہے جن میں سے آپ کر لیں میڈیکل کی تلیم کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کا انجینئرنگ کی تلیم کانون کی تلیم کر لیں اور یہ جو شعب کوئی سے بھی آپ نے پڑھ رہا تھا کمپیٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تلیم یہ آپ کر لیں یہ ایزی ہیں تو ان میں سے کوئی سے بھی آپ نے یہ ساری نہیں کرنی ان میں سے کوئی سے چار کر لیں پہلی دوسری تیسری یہ کافی زیادہ میں بتائی ہوئے ہیں تو یہ آپ کر لیں اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ تلیم کے مدارک تحریر کریں اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر سکسٹی وان پہ سکسٹی وان پہ پاکستان کے نظام تلیم کے اہم حدوال یہاں سے آپ کا یہ کسٹن سٹارٹ ہوگا اور یہ کمپلیٹ ہوگا نیکسٹ پیج پہ معاشی ترقی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں یہاں تک آپ کو یہ تھرڈ لانگ کسٹن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے پاکستان کے تلیمی مسائل اور ان کے حل کے لیے کم از کم آر تجاویز لکھیں پیج نمبر سکسٹی سکس پہ تو یہاں سے ہمارا جو چوتھا لانگ کسٹن ہے وہ یہ ہے پاکستان میں تلیمی مسائل یہ آپ نے اس کے مسائل لکھ دینے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کو سات مسائل انہوں نے بتائی ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا جو حال ہے وہ بھی آپ نے پوچھا ہوئے کہ تلیمی مسائل کے حل کے لیے tجاویز تو یہ یہاں تک آپ کا جو چوتھا لانگ کسٹن ہے کمپلیٹ ہوگا تو یہاں سے آپ کا یہ سٹارٹ ہوگا پاکستان میں تلیمی مسائل پہلے تو آپ نے یہ مسائل بتا دینے ہیں اس کے بعد تلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز تلیمی مسائل آپ خود سے آٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے تلیمی میں یہ مسائل بھی ہیں یہ مسائل بھی ہے آپ اس میں خود سے بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے کافی زیادہ مارکس آپ کو اچھے میں سکتے ہیں اور آپ نے ان مسائل کا کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ اس کی تجاویز میں لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اسی کو ہی ریٹا لگا کر لکھ دیں بلکہ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں ہم انٹرنیٹ سے سرچ کر لیں اور تھوڑا سا نارجاز کر کے اپنے سے لکھ دی جائیں اور تلیمی مسائل بہت زیادہ رہے ہیں تو آپ نے انٹرنیٹ سے سرچ کر یہاں پر تو انہوں نے صرف ساتھ بتائی ہوئے ہیں تو اس پر جو حل ہے اس کا مسائل کے لیے حل تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یہ فورول لانگ قویسچن ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ ہے پہلا ہے کہ پاکستان میں حسوسی افراد کی تلیم اس کا جواب آپ کو میں لگا پیج نمبر 63 پہ تو یہ رہا پانچوان لانگ قویسچن تو پہلا پہلوں نے کیا پوچھا ہوا ہے کہ پاکستان میں حسوسی افراد کی تلیم تو یہ آپ نے کرنا ہے یہاں سے یہاں سے بس انہوں نے اتنا ہی پوچھا ہوا ہے حسوسی تلیم یہ ہو گیا اس کے بعد ہے کہ پاکستان میں فاصلاتی تلیم یہ آپ سے اتنا چھوٹا پوچھا رہے ہیں پاکستان میں فاصلاتی تلیم کا نظام یہاں سے یہاں تک آپ کریں گے اس کے بعد ہے کہ پاکستان میں مدرسہ نظام تلیم تو مدرسہ کی نظام تلیم یہ ہے پاکستان میں مدارس کا نظام تلیم یہاں سے یہاں تک اور اگر فاصلاتی نظام پوچھ رہیں گے تو یہ یہاں سے یہاں تک ہے تو یہ تھا ہمارا لاسٹ والا question تو آئی خوب کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے بہلے آپ تک پہنچے and thanks for watching اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں